ایم سی این اردو نیوز لانڈ آرڈر کی برخری کیلئے متعلق افسران کو ضروری ہدایت جو شخص سے منایا جائے گا بھارت gepروبہ صاحب امبیٹکر کا 133 یو میں پیدایش لائف کیئر کلنیکی جانب سے کیا گیا چودہ دنوں تک مفتیبی کیمپ منٹکت کرنے کا اعلان عزین پریشت کے اپوزیشن لیڈر وشیسن اقاعد امباداز دان وینے کی لوگ صبح امیدوار چندرکان خیرے سے ملاقات مٹھائی کھلا کر دی ساری کڑواہٹ اور دھوپ کی شدت میں ہونے لگا ہے اضافہ بڑکن علاقے میں ایک شخصی دھوپ میں نکلنے کے سبب اچانک بگڑ گئی طبیعت اسپتال لے جانے تک متاثرہ نے توڑ دیا دم سنسٹروک ہونے کا خدشہ خبریں تفصیل سے آئندہ لوگ صبح انتخابات کے پیش نظر اسپیشل آئی جی آف پولیس وریندر شرمانے اور انگباد سمیت دیگر چار ازلا کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں لوگ صبح انتخابات کی انتخابی سرگرمیاں اور ظلے کے حالات اور امن و امان کے پسے منظر میں اسپیشل انسپیکٹر جنرل آف پولیس آئی جی پی وریندر مشرا نے چار ازلا کا جائزاتی دورہ کیا جس میں اور انگباد بھی شامل تھا اور انگباد دورے پر آئے تو انہوں نے یہاں ظلہ بھر کی صورتحال اور ضروریتوں کا جائزہ لیا وہیں پولیس سپرنٹینڈنٹ گرامین کے دفتر پہنچ کر ظلہ بھر کے امن و انسرام اور دیگر صورتحال کی معلومات حاصل کی بعد ازاں آئی جی پی مشرا نے میڈیا سے بھی رابطہ و باتچیت کی اس موقع پر پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش کلوانیا ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ سنیل لانجے وار بھی ان کے ساتھ موجود تھے جبکہ دورہ اور اس سے متعلق مزید معلومات اس پی منیش کلوانیا نے دی ہے آج آمچے چترپرتی سمبازینگر گرامین پولیس ادکشک کاریلے ایتھے ویشیش پولیس مہانی ادکشک چترپرتی سمبازینگر رینج یانچہ وزیٹ ہوتا آنی تینی پرتیک شاکھا چا آڑاوہ گیتلا پرتیک شاکھا لہا بھیٹ دیلی آنی جے اتا پرینچی پرفارمنس آہے دون اگار تیویشی آنی چویشی تیچے آڑاوہ گیتلا آنی سرو آمچے ادکاری کرمچاری تینچے چی سمباز سادلا یا وزیٹ چا ایک پرتیک یونٹ مدھے کامگیری ہوتے تیچے ایک انٹرودکشن آنی سرو آدکاری کرمچاری تینچے چی ایک انٹرودکشن من چا بھاگ ہی وزیٹ ہوتا آنی الیکشن چے تیاری, الیکشن پرپیٹنیس آنی باقی اتر کائدہ سویشتہ چے پرشنہ ہے کما جے آمچے تیاری کما پرفارمنس آہے دکٹر بابا صاحب امبیٹکر کا ایک سو تیتیس و یوم پیدائش چودہ اپریل کو منایا جائے گا اس موقع پر چودہ روزہ میڈیکل کیمپ منقب کیا جا رہا ہے یہ میڈیکل کیمپ لالیت بہو ادیشیے سے وابہوی سنستہ کی جانب سے بھیمنگر باؤسنگ پورا کے ڈکٹر امبیٹکر چوک میں واقعے لائف کیئر کلینک میں منقب ہوں گے جن میں مسلسل چودہ روز تک طبی جانچ کی مختلف خدمات مفت دی جائیں گی جس سے استفادے کی اپیل لائف کیئر کلینک کے ڈکٹر عوی ناش سونونے نے کی ہے واضح رہے کہ ڈکٹر عوی ناش سونونے کے لائف کیئر کلینک پر بابا صاحب کی یوم پیدائش کی تقریبات کے موقع پر ہر سال یہ تیرہ چودہ روزہ کیمپ منقب کیا جاتا ہے اس بار بھی یہ کیمپ یکم اپریل تا تیرہ اپریل کے درمیان جاری رہے گا جس میں روزانہ مختلف قسم کے امراض کی جانچ وہ علاج کیے جائیں گے اس طرح کی اطلاع کیمپ منتظم ڈکٹر سونون نے دی ہے اور ساکنان وعوام سے استفادے کی اپیل کی ہے مین ڈکٹر عوی ناش سونونے بھیم نگر بابسویمپورا مدھے در ورشی پرامانے ہیار ورشی ہی ڈکٹر بابا صاحب آمیڈ کریانچا 133 ورشی انتی نمیتھ ڈکٹر عوی ناش سونونے مکھی سایوجک ڈکٹر عوی ناش سونونے بھیمپورا مدھے در ورشی انتی نمیتھ مہاراشرہ ویدھان پریشت کے اپوزیشن لیڈر ورشیو سیرا قائد امباداز تانوے نے آج اورنگاباد پارلیمانی حلقے سے مہا وکاس آگھاڑی کے مطحدہ امیدوار چندرکانت خیرے سے ملاقات کی اور انہیں مٹھائی کھلائی آیا رہے کہ لوگ سبا چناؤ کا اعلان ہونے کے بعد ہی سے شیو سینا ادھو ٹھاک ریگٹ کی ترجمان رہے اور ویدھان پریشت میں اپوزیشن لیڈر امباداز دانوے کے لوگ سبا امیدواری کے مضبوط دعوے دار ہونے کی قیاس آرائیاں جاری تھی اور پھر جب یہ ٹکٹ سینئر رہنما اور سابق امپی چندرکانت خیرے کو دے دیا گیا تو امباداز دانوے کی ناراضگی اور ان کے بھاجپا یا شندے گھٹ تک میں شامل ہو جانے کو لے کر اٹکلیں تیز ہو گئی تھی تاہم گزتر روز خود دانوے نے ان تمام اٹکلوں اور افواہوں کو خارج کرتے ہوئے خیرے کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی ہے اور انہیں امیدواری ملنے پر نہ صرف انہیں مبارک بات دی بلکہ مٹھائی کھلا کر ان کا سواگت بھی کیا ہے ملنے پر نوڈ دے دیا گیا ہمی چ做فوچنان پر بڑکارت گا ایسا کو کامٹ خورش ک looked at پر ابھی یید تو اگسیру بڑک مہدrup ایسا کو کسر کمزر در است کاخرہ کہندھا دک میں بڑک مپ بڑک مکمل خوشنا بڑک ہوتا ہے کاخرہ پڑک ہوتے کے fem coração وہ آپ ایک ک SAM ریکما بڑک خورتے ہیں کالک میں بڑک ہوتے ہیں معاکر ہوتے ہیں بہت کالک میں بڑک مکمل لم Southwest okay بچے گرد になیدرتا بڑک مکمل موسیقی ونچت بہوجن یوت آگاڑی کے ریاستی صدر نے تلقی لوگ سبہ انتخابات کا الیکشن کمیشن نے بھی گلو جانے کے بعد ملک بھر میں سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے کئی مقامات پر امیدواری فارمز داخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے مگر اب بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان بنائے گئے الائنس کے درمیان سیٹوں کے بٹواروں کو لے کر رسہ کشی بھی جاری ہے مہاراشترہ میں مہاوی کاسا گاڑی کے ساتھ ونچت بہوجنہ گاڑی کے سربراہ پرکاش امبیٹ کرنے الائنس کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا مگر آخری موقع پر اچانک سے انہوں نے اپنے قدم واپس کھینچ لیے اور آزادانہ طور پر انتخابی میدان میں اپنے امیدواروں کو اتارنے کے لیے پر تول رہے ہیں ونچت بہوجنہ گاڑی یوت کے ریاستی صدر نلیش ویشوکرمہ آج شہر آئے ہوئے تھے اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے بات کیا اور لوگصبہ انتخابات سے متعلق ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے اس تعلق سے بھی معلومات فراہم کی ہے تو تونانچہ بدلہ سل بے روزگار سنڈر بدلہ سل تیا دور لکشے جالے لائے اور رنگا بات یہ ساتتیار تیز امیدوار ہے دوگوی گلون جاننی ساتتیار ملیدہ لاتنے سے کام کھیل اشی امیدوار تینی دیلی لائے نیچت سوڑنہ گاڑی ایک سانگلا چہرہ آپ لابولے ایتیا کالات دینا رہے ہیں تونانچہ سنڈر بات بے روزگاری جے ستانیک پاٹیوں لے روزگار اپلاپ دوتا ہے ستانیکان روزگار بڑھت نائی یہ چاہر ونچی داگلی مانگی چاہر کئی ورشوں میں سن لڑا ہی لڑتا ہے یہ تیا کالات آمچہ سنو جللات دیکھ چیتا ہے آج چاہ جو میڑاوا ہے یہ یو آگالی چا مادنے ماں تن سمپورنا مانا ٹھڑار چاہ ویباگی میڑاوا ہے یہ میڑاوا چا مادنے ماں تن بات بوت تیتے یو تھ ہاں تاکترینشی مدان چا دشین آرہا ہے تیہا ساتش کی آچھی میڑاوا چاہ آیوزن کے لے نچی تاسی پرکریہ ہے پکشات جللات دیکھ چہر دیکھ چہر دیکھ چہر پیرنٹ چھر دیکھش یہانچہ علاہ ویچار ڈجنے میں کرون جے چھار لوکان جیڈر کال ذالے لہے تینسا ویچار کرون ناظرین مخددس مہرمزان کا آخری اشرا جاری ہے اور وندگان توحید نماز تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت طلب کر رہے ہیں اسی کے ساتھ معصوم بچے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھتے دکھائی دے رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں شہر کے معصوم روزہ دار موسیقی 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 گلوبل میڈیکل اینڈ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کی بے لاؤس خدمات کے سبب وہ لوگوں کے دلوں پر چھا چکے ہیں اور شہریان بڑی تعداد میں ان سے تعاون کرنے لگے ہیں ناظرین کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں اس شیر کے مزداخ سال دوہزار چھے میں صدقی ویلفیر سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا یوں تو اس ادارے کی قیام سے قبل ہی اس سوسائٹی کے ذمہ داران مختلف انداز میں عوام کے لیے فلاحی پروگرام چلاتے آ رہے تھے مگر اس کے ریجسٹریشن کے بعد سے ان کے کاموں میں مزید پختگی اور تیزی آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سوسائٹی نے فلاحی خدمات کے ذریعے عوام کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے اس ادارے کے ذریعے ضرورت مند مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ مناقض کروائے جاتے ہیں اور اتیہ کیا گیا خون گورنمنٹ میڈیکل کالج کے بلڈ بینک اور علاقائی کینسر ہسپتال میں جمع کروا دیا جاتا ہے جس سے اب تک ہزاروں مریضوں کی جان بچانے میں متعلقہ ہسپتال کے ذمہ داران کو مدد ملی ہے قوم کے طلبہ میں مسابقتی امتحانات سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے غرض سے ہر سال اسکولی طلبہ کے درمیان مقابلاتی امتحانات منعقد کروائے جاتے ہیں اور امتحان میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گلوبل کی جانب سے ان میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں ٹرسٹ کے ذریعے شہر میں فری ایمبولنس سرویس فراہم کروائی گئی ہے اس کے علاوہ ضرورت مند مریضوں کے لیے مفت دوائیں مہیا کروائی جاتی ہیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں نغد امداد بھی دی جاتی ہے چیریٹیبل کلینک، ڈینٹل کلینک، مفت ڈائلیسس سینٹر بھی ٹرسٹ کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں جہاں ضرورت مند مریضوں کو یہ تمام ہی سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ گلوبل ٹیکنیکل انسٹیوٹ کے ذریعے مختلف وکیشنل کورسز کی تربیت کا بھی مفت انتظام ٹرسٹ کے ذمہ داران نے کیا ہے اور یہ سبی خدمات عوام کے تعاون سے ہی پوری کی جاتی رہی ہیں ناظرین، رمضان کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے ضرورت مندوں اور بے سہارہ و بے کس افراد کی امداد کا مہینہ ہے اس مہینے میں لوگ بڑے پیمانے پر زکاة صدقات کی تقسیم کا احتمام بھی کرتے ہیں اور گلوبل میڈیکل ایجوکیشن اینڈ فاؤنڈیشن آپ کے تعاون کا اصل حق دار ہے لہٰذا اس زمن میں عوام ادارے سے رابطہ قائم کریں یہ اپیل سوسائٹی کے ذمہ داران نے مخیر حضرات سے کی ہے بی ایم آئی سی بڑکین کے نیلج گاؤں روڈ پر ایک کار اور موٹر سائیکل کے درمیان زبردست تصادم ہوا جس میں ایک شخص شدید طور پر زخمی ہوا ہے مذکورہ علاقے کے اس روڈ پر سیکٹر اٹھرہ کی چوک میں یہ واردات پیش آئی جس میں ایم ایج بیس جی ایف تھری ون فور سکس ٹو ویلر اور کار ایم ایج بیس ای ای نائن ون ایٹ فائیو میں زوردار تصادم ہو گیا حدثے میں موٹر سائیکل سوار پروین لکشمن راٹھوڑ کے شدید زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے پروین بڑکن کی پولس کالنی کا مقیم ہے اور اس کے سر پر چوٹ آنے کی معلومات ملی ہے اسے یہاں کے ورد ہسپیٹل کے ڈاکٹر سورج جنگلے سے رابطے کے بعد ہسپیٹل ہی کی ایمبولنس سے گھاٹی اسپتال بھیجوا دیا گیا ہے خبر بھیجوائے جانے تک بڑکن پولس میں حادثے کا کوئی اندراج نہیں ہو پایا تھا جبکہ کار ڈرائیور کے نام کا بھی پتہ نہیں لگ سکا ہے گھاٹی اسپتال سے زخمی کے رشتہ داروں سے ملی معلومات کے مطابق اسے ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا ہے تاہم حادثے کے سولہ گھنٹوں بعد بھی ابھی تک اسے ہوش میں نہیں لیا جا سکا تھا موسم گرمہ اپنے شدید تیور دکھانے لگا ہے بڑکن کا ایک نوجوان سن سٹوک کا شکار ہوا جسے علاج کی غر سے بڑکن کے رورل ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن تب تک اس کی موت ہو گئی تعلقہ پیٹھن کے بڑکن میں یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تعلقے میں اس سال دھوپ لگنے سے ہونے والی موت کا یہ پہلا معاملہ ہوگا بتایا جاتا ہے کہ اپنے دوست اور رشتہ دار کے ساتھ زین پور گئے تیس سالہ رادہ شام کل کرنی ساکن مارواری گلی بڑکن کو وہاں اچانک دھوپ کی شدت سے چکر آئے اور اس کی آنکھوں میں اندھیاری آنے کے سبب وہ گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی گنیش اپنے دوست اور رشتہ دار کے ساتھ زین پور گیا تھا کہ چانک چکرا کر گر پڑا اس کی نا کو مرگ نکلنے لگا اور آنن فانن اس کی موت ہو گئی اس کا رشتہ دار اسے بڑکن کے سرکاری اسپتال لائیا جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کی اور اس کے فوت ہو جانے کی تصدیق کر دی بعد ازاں پی ایم کیا گیا اور لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی کل کرنی کی موت دھوپ لگ جانے سے ہوئی اس طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں تاہم اصل معاملہ کیا تھا یہ پی ایم کی ریپورٹ کے بعد ہی پتا چلے گا اس طرح کا خلاصہ میڈکل آفیسر پرنیتہ ماترے نے کیا ہے زیورات کی دکان میں نقب لگا کر بیس لاکھ روپیے مالیت کے زیورات سرخہ کرنے والی ٹولی کو پولیس نے ایک ماہ بعد گرفتار کو کر لیا لیکن ان کے خبزے سے صرف بیانیس ہزار روپیے مالیت کے زیورات برامت کیے آیا رہے کہ مہینہ بھر پہلے انگیارہ کے علاقہ روی نگر میں سمرت جویلر سنامی سونار کی دکان کا شٹر اچکا کر یہاں سے بیچ لاکھ چبیس ہزار پانچ سو نو روپیے مالیت کے زیورات نقب زن لے اڑے تھے چوری کی شکایت درج ہوئی تھی اور تبھی سے پولیس کی جرائم شاخ کے انسپیکٹر سمیت دو معوی انسپیکٹر اور پی ایس آئی پر مشتویل سکوارڈ تبھی سے پانچ ازلا میں نقب زنوں کو تلاش کر رہے تھے اور اسی کے تحت انہوں نے تین ہزار دو سو کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے آخر کار تین ملزمین کو دھر ہی لیا تاہم ملزمین تو پکڑے گئے مگر ان سے تفتیش اور تلاشی کے بعد بھی محض بینیالیس ہزار پینتالیس روپیے کی مالیت کے ہی زیور برامت کرنے میں پولیس کامیاب ہوئی ہے سارقوں سے چالیس ہزار روپیے نغد رخم اور کار و موبائل فون بھی ضبط کیے گئے ہیں گرفتہ ملزمین کے نام ہردھر سنگھ سارنگ سنگھ دودانی محیط بھک کلال بندھاری اور گرو مک سنگھ ہری سنگھ ٹاک بتلائے گئے ہیں عدالت نے انہیں چار اپریل تک کی عدالتی تحویل میں بھیجبا دیا ہے جان پہچان کو دوستی میں تبدیل کرنے کے بعد پولیس ملازم نے ایک خاتون کے ساتھ جنسی استحصال کیا متاثرہ کی شکایت پر چھونی پولیس ٹیشن میں معاملہ درش کر لیا گیا ہے شکایت میں مذکورہ خاتون نے یہ بھی لکھوایا ہے کہ مذکورہ پولیس والے نے پیار کناٹک کر کے نہ صرف اس کے جسم سے کھلوار کیا ہے بلکہ پولیس والے پر اس نے دو لاکھ روپیہ ہتھی آ لینے کا بھی الزام آیت کیا ہے اس عرضی کی بنیاد پر شہر پولیس فورس میں تینات عملدار ویشال سکھ دیو دانڈگے پر چھونی پولیس تھانہ میں معاملہ درش کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق چمالیس سالہ شکایت کنیندہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ چھونی علاقے میں رہتی ہے ملزم ویشال کچھ سال پہلے ویدانت نگر تھانہ میں برسرکار تھا اسی دوران دوہزار اٹھارہ میں ویدانت نگر علاقے میں خانگی کام کرنے والی اس خاتون سے اس کی جان پہچان ہوئی تھی اور پھر یہ پہچان دوستی میں بدلی اور ان دونوں میں ملاقاتیں بڑھیں اور نزدیکیاں پھر اس قدر بڑھیں کہ ویشال نے اس خاتون کو کئی مرتبہ اپنے مل کارنر واقعے سرکاری کوارٹر اور ہوتل پر لے جا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور بلیک میل کرتے ہوئے اس نے مذکورہ متاثرہ غریب خاتون سے دو لاکھ روپیے بھی اینٹ لینے کا الزام اس خاتون نے آئیت کیا ہے نیس کہا ہے کہ اس کے بعد ویشال نے اچانک اس سے رابطہ منقطع کر لیا اور باتچیت بھی بند کر دی تھی خاتون نے اس سے قبل بھی شکایت دی تھی تاہم وہ درخواست اسی نے واپس لے لی تھی خبر قدر بنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر لوگ سبہ انتخابات کے پیش نظر اور انگاباس میں چار ازلا کا لیا ہے اسپیشل آئی جی آف پولیس نے جائزہ لائنڈ آرڈر کی برخرالی کے لیے مطالقہ افسران کو دی ضروری ہدایات جو شکروں سے منایا جائے گا بھارت رجنڈا پرو بابا صاحب امبیٹ کر کے 133 ویومے پیدایش لائف کیر کلینکی جانب سے کیا گیا چودہ دنوں تک مفتیبی کیمپ مناخت کرنے کا اعلان بیدان پریشت کے اپوزیشن لیڈر وشی حسنہ قائد امباداز دانوینے کی لوگ سبہ امیدوار چندرکان تھیرے سے ملاقات مٹھائی کھلا کر دور کر دی ساری کڑواہٹ اور دھوپ کی شدت میں ہونے لگا ہے اضافہ بڑکن علاقے میں ایک شخصی دھوپ میں نکلنے کے سبب اچانک بگڑ گئی طبیعت اسپتہ لے جانے تک متاثرہ نے توڑ دیا دم سنسٹروک ہونے کا خدشہ اسی کے ساتھ ام سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میں قاضی محیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی